اسلام علیکم دوستو یہ زندگی ہے انسان کی اتنی چھوٹی سی آمی لیاقت حسین کو پاکستان میں اتنا فیم ملا کہ ہمیشہ وہ خبروں کی زینت رہتے تھے لیکن آج ان کو قبر میں اتارا جائے گا کیونکہ ان کا آج انتقال ہو گیا ہے ان کے انتقال کی وجہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کوئی کیا لیکن ان کی ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان کی موت کی وجہ بنیں کیا یہ خودکشی تھی کیا اس ویڈیو کے بعد آمی لیاقت نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے ان کے ملازمین نے کیا انکشافات کیے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں رکن قومی اسمبلی آمی لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی آمی لیاقت گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے آمی لیاقت حسین کے ملازمین کا بیان سامنے آیا ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت طبیعت خراب ہوئی بے ہوش ہو گئے تھے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ آمی لیاقت کی طبیعت رات کو خراب ہوئی تو انہیں ہسپتال جانے کے لیے کہا تاہم انہوں نے منع کر دیا تھا جبکہ اب تصدیق ہو چکی ہے کہ رکن قومی اسمبلی آمی لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں جبکہ دوسرے ذرائع کے مطابق آمی لیاقت کے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا بظاہر ان کا انتقال دم گھٹنے سے ہوا ہے پولیس حکام اور اہل محلہ بھی ہسپتال پہنچے سابق صدر آصف علی زرداری کا ڈاکٹر آمی لیاقت حسین کے انتقال پر ازارے افسوس سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آمی لیاقت کے انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک ہے آصف علی زرداری نے ڈاکٹر آمی لیاقت کے خاندان سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا آصف علی زرداری نے ڈاکٹر آمی لیاقت کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھر میں جنریٹر لگایا تھا جس وجہ سے وہ گھر میں دعا بھڑنے سے فوت ہوئے ہیں اب کے آمی لیاقت نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور اگر جان کر ایسا کیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر آمی لیاقت شراب پینے کی عادی ہو گئے تھے اور ڈرگز لینا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی حالت ویسے ہی خراب رہتی تھی لیکن اصل وجہ یہ نہیں اصل وجہ تھی وہ ویڈیو جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے یا پھر دنیا ہی اب ان کی تیسری بیوی نے ان کی کچھ ویڈیوز لیک کی تھی جس کے بعد ان کا بہت مزاق بنایا گیا تھا اور ایک انسان کے لیے اس کی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آمی لیاقت حسین ڈرگز لے رہے تھے اور بینہ کپڑوں کے پھر رہے تھے اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد وہ ٹوٹ چکے تھے اور انہوں نے اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے لیک ویڈیو سے متعلق کیا کہا تھا روتے ہوئے یہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن کیا واقعی اس ویڈیو کی وجہ سے آمی لیاقت ٹوٹ چکے تھے اور انہوں نے خودکشی کا فیصلہ کیا آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں بتانے کس رہے گو کچی چیز میں کس رہے گا یا اللہ یہ دن تک ہنڈیو میں مہنچ کرائی لیکن اسے کوئی گرفتہ نہیں کرتا اس پر میں بھائیے نہیں سائیبر کرائم نہیں کوئی یہ ویڈیو سے مووو نہیں کرتا کوئی یوٹیوبرز کو گرفتہ نہیں کرتا یہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا 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 کیسے کرتے تھے کیا کرتے تھے انہوں نے مردانت نہ کرتی نہیں تھی یہ کوئی سوالات ہے یہ کوئی صحافت ہے جبانا میں نے اپنی ماں بہن کو بھی نہیں بتا تو مدانت نہ کرتی کیا ہے یہ محصہ نہیں تھی میرے بچپن سے ناکھیں پڑھئے ہیں میرا تاہر اتنات خواہ کے ہیں وہ اس سے غلطی ہوگی میں نے عمران خان کے ساتھ ملکی میرے ایسی تیسی کر رہے ہیں میں تو اس کی قدار کشی بچا رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا اس کی قدار کشی نہ ہو یہاں اُلٹا میری قدار کشی ہوگی میں نے چوہر بچوں کو کہہ بچوں کو میں نے چوہر بچوں کو جو کم شدہ سے جو کم شدہ سے میں نے کوئی نہیں کہہ بچوں کو ہے میں نے کیتا کو انڈیا بچوں کو ہے میں نے اچھ لوگوں کے ٹھوٹے میں ہاتھ کیا گوائے میں نے کئی بچوں کے دل کا سرح اکمت کرایا خوش کسی نہ باقیت سن مجھے یہ ملا ہے میں نے لو درہ کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دیتی زلت نہیں دیتی زلت کے اچھخاب اس میں خود تنسیق کے نکاح قدار کرے گی اس میں جھوٹے سامادہ سکی گی کسی بھی اینکر سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی کو نشان ہوگا میں نہیں مارتا کسی کو میں اپنے بچوں میں ہاتھ پی اٹھائیں کبھی میں اگر مارتا ہوں تو میں اپنے کولیس میں اپنا بچوں میں بچوں میں محمود عبدالوحاب ہیں ان میں حضرت مارتا ہوں میں سر ایجی مزاخویں